اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فورڈ وید وجیہ رائٹ سائیڈ پہ لال بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج کی ہماری ریسپی ہے افغانی فطیر یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ لوگ گھر میں موجود چاندک انگریڈینس اسمال کر کے اسے بنا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینس چاہیے بیف کیمہ دھائی سو گرام کٹی ہوئی پیاس دو عدد کٹی ہوئی سبس مرچیں ایک سے دو عدد ہرا دھانیا 2 ٹیبل سپون لیشن پاورڈر 1 ٹیسپون زیڑا پاورڈر 1 ٹیسپون بھونا ہوا دھانیا پاورڈر 1 ٹیسپون لال میش پارڈر 1 ٹیسپون کالی میش پارڈر 1 ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون میدہ 2 ن Challenge مکھن 3 ٹیبل سپون دوہ 5 ٹیبل سپون خمیر وان تی سپون سب سے پہلے ایک پین میں بٹر اٹھ کیا ہم اس میں دائی سو گرام بیف کی مارک کریں گے اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کسی کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کا کلر تبدیل ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کی تمام انگریڈنس ایڈ کریں گے سب سے پہلے پیاس دو ادھت باری کٹی ہوئی سبز مرچیں ایک سے دو ادھت لال مرچ پاوڈر وان تی سپون لہسن پاوڈر ہاف تی سپون زیرا پاوڈر ہاف تی سپون نمک ہاف تی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف تی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون دھنیا ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر کے اب اس اچھے سے مکس کریں گے تمام مسالہ جات کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے دس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس کا پانی خوش کرنا لازمی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی برکل خوشک ہو چک ہے اب ہم فطیر کی دو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے دو اینڈ ہاف کپ میدہ لیا وان ٹی سپون اس میں کھمیر ایڈ کیا ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا اور اچھے سے مکس کیا جب بھی کسی چیز میں کوئی انڈریڈنس ایڈ کریں تو پلیز اسے اچھے سے مکس کیا کریں اب اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ایڈ کر کے اس کی دو ریڈی کر لیں گے اب پھر تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے گون لیں گے ہم اسے پان سے دس منٹ تک اچھے سے گون لیں گے جب بھی آپ اپنے گھروں میں دو ریڈی کریں تو پلیز اس بات کا دھیان رکھیں جب دو سائٹ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے تو اس میں کہ آپ کی دو بلکل ریڈی ہے ہماری دو سائٹ سے نہیں چپک رہی تو اس میں کہ ہماری دو بلکل ریڈی ہے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر کے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اسے تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور تھوڑی پھول بھی چکی ہے اب تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اپنی دو کو دوبارہ سے سیٹ کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس رہ گیا تو وہ ختم ہو جائے اور اب ہم اسے چار حصوں میں کار لیں گے ایک پارٹ کو اٹھا لیں گے اور اس کا پیرا بنا لیں گے اسی طرح آپ نے پیرا بنانا ہے اور پنگرز کی مدد سے اسے پھلا دیں گے اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اور اسے بیلنے کی مدد سے بیلیں گے ہمیں اسی اتنا بیلنا ہے جیسے ہم اپنے گھروں میں روٹی کو بیلتے ہیں فیس بوک اور انسٹرگرام کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پلیز نیچے ڈسکرپشن میں جا کے ہمارے فیس بوک اور انسٹرگرام کے لنک کو لائک اور فالو کریں اس ریسپی کی تمام ڈیٹیل ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے اس ریسپی کی تمام ڈیٹیل بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر پکے ہوئے قیمے کی ایک لیر لگا لیں گے ہمیں اسے پلکل قیمے سے نہیں بھرنا اب ہم اسے اپنی فنگرز کی مدد سے رول کریں گے اسے ایسے رول کریں جیسے یہ میں کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے اسے رول کرنا ہے اور اس کا جو کورنر ہے اسے بہت احتیاط سے چپکائیں گے تاکہ یہ پھٹ نہ جائے اب اس کے اوپر بٹر لگائیں گے اور ایک کورنر کو پکر کر دوبارہ سے رول کریں گے یہ دیکھیں میں کیسے رول کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کا رول ہو جائے گا ایک پیرہ ہم نے آپ کو ریڈی کر کے بتا دیا اب اسی طرح باقی کے تمام پیرے بھی ریڈی کر لیں گے اب شلف کو بٹر سے گریس کیا ایک پیرہ اٹھایا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پھلایا آپ لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ اسے صرف سائڈوں سے پھلائیں یہ دیکھیں جس طرح میں اسے پھلا رہی ہوں اسی طرح آپ نے اسے پھلانا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے طوے پر ڈالیں گے اب اسے اچھے سے سیٹ کر کے اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے اور اسے پانچ مند تک بلکل ہلکی آنچ پر پکائیں گے دوسری سائڈ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ایک سائڈ سے بلکل سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے اور اسے بھی اسی طرح ڈھکن دے کے پانچ مند کے لیے پکائیں گے دوسری سائڈ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے ٹو ٹیبل سپون دودھ لیا اور برش کی مدد سے اس کے اوپر دودھ لکا لیں گے اب لوگ کو ہم دوسری سائڈ پر دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ ہو چکی ہے اور ہمارا افکانی فطیر بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو پلیز آپ ہمارے اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں بلیب می یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اور یہ چند ایک انگریڈین سے تیار ہونے والی ریسپی ہے پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اور کلک دہ بائل آئیکن فار مور ریسپیز ڈھینکیو اللہ حافظ